اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے تو آج میری بہن نے بنایا ہے ہوتن سار سوپ تو آئیے ان سے سیکھتے ہیں ہیلو ویورز اسلام علیکم ہاپ کہ آپ کی چھٹیاں ونٹر ویکیشنز بہت اچھی گزر رہی ہوں گی آج ہم بنا رہے ہیں ہوتن سار سوپ اس کے لئے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایف ٹیکن سو میری ویجیٹیبلز دیٹا ہے ایف ٹیکن سو میری ویجیٹیبلز دیٹا ہے اچھ گئی تو ایف ٹیکن سو میری بھی ٹیکن موسیقی نظر آرہام یہ ہماری آپ کی سبزیاں دیکھیں میں نے کٹ کر دی ہیں وقت کم ہوتا ہے تو ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ so these are the vegetables اب we'll also put them in the cooker اور یہ almost I have taken 1.5 liters of water so میرا خیال ہے کہ actions شروع کیا جائے so یہ جو سبزیاں ہیں آپ کوئی بھی اور لے سکتے ہیں میں نے یہ لی ہے یہ vegetable لگی اپس ایک پوٹیٹو نیچے گیا کوئی بات نہیں میں اس کو بھی ڈال دیتی ہوں اور جی اس میں بڑی احتیاط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سٹارٹ کیا کریں ہر کام یہ پانی ڈال دیا salt آپ اکورڈنگلو ٹیس ڈال دیں میں نے ایک بھرا ہوا 1 teaspoon ڈال دیا ہم 5 family members ہیں یہ جی اس کی جو ہے پریشر شروع ہو گیا ہے اور اندر سے سبزیوں کی پکائی اور چکن کی پکائی جاری ہے تو ساتھ ساتھ ہم تیاری باقی چیزوں کی کرتے ہیں I have taken 5 tablespoon of cornflor and we will dissolve it in 1 glass of water اور جی ہمارے پاس باقی spices میں سب بیچ میں ڈال دیتی ہوں 4 tablespoon sirka لیا ہے 1 and half tablespoon vinegar ہے sweet cornz ہم نے لیے ہیں بلکہ sweet cornz نہیں ہیں sorry یہ میرے سپا simple cornz ہیں 2 undے لیے ہیں end میں ڈالیں گے بالکل last میں اور یہ ہم نے کچھ vegetables لیے ہیں I like crispy vegetables تو میں بالکل end میں ڈالوں گی ان کو تاکہ بڑے مزے کا ایک اچھا سا flavor آجائے اور باقی ہم نے salt ہے ہمارے پاس اور green یہ جو ہے red chili ہے اور اچھا ساتھ ہی یہ سبزیاں جی بلانچ ہو گئی ہیں اب میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ ہمارے پاس stock خالی بچی ہے ساتھ ہی یہ chicken جو ہے میری بہن نے help کی ہے and she has shredded it تو اب جی ہم یہ سرکر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ساری spices add کر دیں گے soya sauce 4 tablespoon میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی add ہو گئی ہے یہ کونز جو ہے میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں وہ بھی ڈال دی ہے میں نے تھوڑے سے گل بھی جائیں یہ تینوں جو ہمارے پاس black pepper اور salt اور red chili یہ بھی ڈال دی chili sauce بھی آپ add کر سکتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کم خرج بالا نشی یہ سبزیاں بھی گئی اندر ہماری capsicum اور carrot میں نے باری باری کاٹ لی تھی now the next is یہ جو ہمارا chicken shredded chicken it will also go in the cooker اور مجھے لگ رہا ہے میرے پپا کو cooker required ہے وہ مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ cooker خالی کر دو so we'll do hurry اچھا جی کون فور مکس کر لیں گے ہم in one glass of water okay finally mix کیجئے گا اور ایک اور بات یاد رکھیں میشہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے یہ dissolve ہوا solution ڈالنا ہے تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو اچھا سا dissolve کر کے ڈالنا ہے گھر میں تو یہ کام چلتے رہتے اوہو میرا خیال ہے کہ چلیں جی یہ ہمارا مکس ہو گیا تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ایک دو منٹ کیلئے آپ پکا لیں so that it ne cook properly یہ جی انڈا پھٹائی کا پروسس شروع ہو گیا ہے دو ایگز لے لی ہیں ہم نے مدے کا ان کو بیٹ کریں اور ہمارا almost یہ ready ہے سوپ just we'll do یہ دیکھیں جی ہمارا secret جو ہے سراخو والا چمچ ایگز لے لکھتے ہیں اور یہ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ سوپ ہمارا almost ready ہے اور پپا نے کہہ دیا ہے دیکھ چی بدل لو دیکھ چی بدل لو میں اس کو دوسرے میں شفٹ کر کے آپ کو نیکس پتاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں دو منٹ سے پکا لیں نیکس دیکھ چی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر آپ half کپ کچپ ڈال دیں گے this is the secret ingredient in the cold winter bye bye take care